اسی طرح مسائلِ نماز میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا تو اب حالتِ رکوع میں جماعت کے ساتھ شرکت کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا آدمی کو تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنا ضروری ہے اور پھر رکوع کے اندر تین تسبیحات کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے تو محترم ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ حالتِ قیام میں انسان تکبیرِ تحریمہ کہے اور بغیر ہاتھ باندھے اور بغیر دوسری مرتبہ تکبیر کہے فوراں رکوع میں چلا جائے اور امام کے ساتھ حالتِ رکوع میں تھوڑی سی شرکت بھی کافی ہے حتیٰ کہ اگر امام رکوع سے اٹھ رہا ہے مگر ابھی تک اتنا سیدھا نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکتے ہوں اور مقتدی اتنا چھک گیا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکتے ہیں تو اس انسان کو یہ رکعت مل گئی ہے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک تسبیح کی مقدار رکوع میں چھکا رہے اور بقیہ تسبیحات کو چھوڑ کر امام کی اتباع کو لازم کرے مگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو بھی اس کی نماز بلا کراہت ادا ہو جائے گی